دوستو اگلے سال 2020 میں آپ لوگ دو بہت ہی شاندار انٹرنیشنل ٹی ٹوئنٹی میچس دیکھنے والے ہیں جن کو ہوسٹ کرے گا بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ یعنی کہ یہ دونوں ہی مقابلے بنگلہ دیش کی زمین پر کھیلے جائیں گے دوستو ان دونوں ہی مقابلوں میں دنیا بھر کے ٹاپ کرکٹرز کو شامل کیا جائے گا اور ان دونوں ہی مقابلوں کا نام ہوگا ایشیا الیون ورسس وائل الیون دوستو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ ان دونوں ہی میچوں کو اپنے دیش کے سب سے پہلے راشترپتی شیخ مجیب الرحمن کے جنم دن کی خوشی کے موقع پر کرانے والا ہے شیخ مجیب الرحمن سترہ مارچ انیس سو بیس کو پیدا ہوئے تھے اور سترہ مارچ دوہزار بیس کو ان کا سوہ جنم دن بنگلہ دیش کے اندر منائے جائے گا اور اسی خوشی کے موقع پر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ دو ٹی ٹوئنٹی میچ کرانے والا ہے جس میں پہلا میچ اٹھارہ مارچ دوہزار بیس کو اور دوسرا میچ اکیس مارچ دوہزار بیس کو کھیلا جائے گا اور یہ دونوں ہی میچ شیرے بنگلہ نیشنل اسٹیڈیم دھاکا میں کھیلے جائیں گے دوستو ایشیا الیون اور ورلڈ الیون کے کنفرم اسکوائٹ کے بارے میں ابھی تک کوئی جانکاری موجود نہیں ہے لیکن اگر بات کی جائے ایشیا الیون کے بارے میں تو اس میں ایشیا کی ان پانچ ٹوپ کرکٹ ٹیمز افغانستان بانگلہ دیش انڈیا پاکستان اور شرلنکا میں سے ان کھلاڑیوں کو ضرور شامل کیا جا سکتا ہے جو کہ ہوں گے اور اگر دوستو بات کریں ورلڈ الیون کی تو اس ٹیم میں شامل کیے جا سکتے ہیں دوستو جن کھلاڑیوں کے میں نے آپ کو نام بتائے ہیں ایشیا الیون اور ورلڈ الیون میں یہ پرڈکٹیڈ سکوارڈ ہے یعنی کہ ایشیا الیون اور ورلڈ الیون کے بیچ میں جو دو میچ ہونے والے ہیں ان دونوں میچوں میں ان سبی کھلاڑیوں کے شامل ہونے کے بارے میں اندازے لگائے جا رہے ہیں دوستو ایشیا الیون اور ورلڈ الیون کے فائنل اور کنفرم سکوارڈ کے بارے میں اپ ڈیٹ آپ کو تیور خاص ٹی وی چینل پر ہی مل جائے گی اور آپ کو یہاں پر یہ اپ ڈیٹ بھی مل جائے گی کہ آپ ان دونوں ہی میچوں کو کس جگہ پر اور کس طرح سے دیکھ پائیں گے دوستو فیلحال کے لیے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے اور میں آپ کو ملوں گا اپنی اگلی ویڈیو میں شکریہ موسیقی